وہ دیکھو کون گر گیا یار یہ لگتا تو ہمارے علاقے کا بکاری ہے چلو چلو اٹھو اٹھو اس کی ہیلپ کرتے ہیں چلو وے جلدی سے بھاگ جا کے بائک لیا میں جب تک ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی پاڑ گیا میں اپنے کھیتوں میں گیا ہوں اچھا آپ آسپیٹال نہیں ہیں کھیتوں میں ہیں ہم مریض لے کر ادھار ہی آ رہے ہیں جیسا آپ کا دل کرے جلدی بٹھاؤ جلدی بٹھاؤ ڈاکٹر صاحب وہ سامنے دیکھو آپ یہاں رکھیں میں بلا کے آتا ہوں ڈاکٹر صاحب جلدی ہے ایمرجنسی ہے ڈاکٹر صاحب زندہ ہے چل رہی ہیں جلدی سے جا ڈرپ لے آ جلدی 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 بھاغ ٹیپ لے ہو ٹیپ لے ہو جلدی سے جلدی 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 پانی لے ہو پانی لے ہو جلدی سے اس کے لئے پانی لے ہو لگتا ہے یہ ہوش میں آ گیا ہے ارے بھائی اٹھ کے بیٹھو اٹھو اویس میاں یہ کون ہے کس کو لے کر آئے ہو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے علاقے کا بیکاری ہے راستے میں پڑا تھا ہم انسانیت کے ناتے سے لے ہے کہ گھار والوں کا کوئی رابطہ نمبر ہے جس سے ہم رابطہ کر سکیں نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ معلوم نہیں لو اس کی جیب میں دیکھتے ہیں شاید کوئی چیز مل جائے ہمیں جس سے ہمیں اس کا پتہ چل سکے چلو اس کی جیب چیک کرو ہاں یہ کیا یہ کیا اس کے اندر کھلے پیسے ہیں میرے حساب سے تقریباً پانچ لاکھ ہوگا اور مین بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ پاسپورٹ بھی ہے یہ پاسپورٹ کس کا ہوگا ارے بھائی یہ پاسپورٹ کس کا ہے یہ ڈاکٹر صاحب میرا ہے یہ پاسپورٹ کس لئے بنوایا ہے اور اتنے پیسے آپ اپنے ساتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں کیا آپ اپنے گھر والوں کو نہیں دیتے ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے تین عمرے کیے ہوئے ہیں اب یہ میں چوتھا عمرہ کرنے کے لئے ٹکٹ کے پیسے لے کا جا رہا تھا جب آپ کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں کوئی گھر بنوا لو کوئی کاروبار کر لو یا کوئی جایداد لے لو میرا کوئی شوق نہیں ہے جب تک زندہ ہوں اللہ کا گھر دیکھتا رہوں گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں فالو کریں اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں لائیو فرام علی پوری